بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہا جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ڈالر کی طرف جائیں گے اور ڈالر دو سو پچاسی کے اراؤنڈ میں اور اوپن مارکیٹ میں بھائی میں نے آج ایک دوست کو ملا ہوں وہ مجھے بول رہا تھا کہ پاکستان اوپن مارکیٹ میں دو سو نوے گاب نہیں مل رہا ہے ابھی تو شاید آنے والے دنوں میں یہ مزید اوپر ہی جاتا جائے جیسا کہ ہو رہا ہے اور اگر ریال کی بات کریں تو آپ کو پہلے میں ایکسچینج ریٹ دکھانا چاہوں گا جی جو کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بھائی میں آج کا پجتر روپیس تتر پیسے جی یہ ایکسچینج ریٹ ہے انڈیا بائیس روپیس سترہ پیسے ہے بنگلہ دشی ٹکا انتیس ٹکے انچاس پیسے ہے جی اور مختلف بینکوں کے حساب سے بتانے سے پہلے آپ کو میں اوپن مارکیٹ کی صورت اللہ بتا دوں پاکستان میں اس وقت چھتر روپیس میں جا چکا ہے ریال اور کل ایک بھائی تو مجھے کمنٹ کر کے یہ بھی بتا رہے تھے کہ چھتر روپیس پیسے ہو چکا ہے بھائی ریال کا ریٹ جی پاکستان میں مختلف بینکوں کے حساب سے اگر بات کریں ایک چیز اور ہے جی اگر کسی بھائی کے پاس دس ہزار ریال میں دس ہزار ریال کو اکاؤنٹ کر کے آپ کو بتا جاتا ہوں میں اگلے پچھلے ایک ہفتے کے ہم بات کر لیں اگر کسی بھائی کے پاس دس ہزار ریال پڑے ہوئے تھے آج سے ایک ہفتہ پہلے اور اس نے نہیں بھیجے یعنی کہ وہاں پر اس نے رکھے ہوئے ہیں کہ چلو میں چھٹی جاؤں گا ساتھ لے جاؤں گا یا ریٹ اچھا ہوگا تو بھیج دوں گا جیسے کہ مختلف ویڈیوز میں میں بھی بتا رہا ہوں تو اگر اس نے ایک ہفتہ پہلے اس کے پاس پڑے ہوئے تھے تو ابھی اس ٹیم اگر بھیجتا اور ابھی وہ اگر سینڈ کرے تو تقریبا پاکستان بیس ہزار روپے کا اس بندے کو فائدہ ہو رہا ہے ابھی اگر سینڈ کرے صرف ایک ہفتے میں بیس ہزار روپے کا فائدہ اور اگر وہ ہی دس ہزار ریال وہ پاکستان ساتھ لے کر آ جائے تو پھر پچیس تیس کا فائدہ ہے یہ بھائی ابھی میں نے ایک ہفتے کی کلکول اٹاکو کر کے بتائی ہے آنے والے دنوں میں دیکھیں کیا بنتا ہے دس ہزار کے پیچھے ہو سکتا ہے ایک لاکھ روپے کا فائدہ ہو جائے ہو سکتا ہے برحال جی مختلف بینکوں کے حساب سے بھی بات کر لیتے ہیں ان میں سب سے پہلے فوری بینک بینک جزیرہ کی بات کریں گے بھائی ان کا آج کا ریٹ پجتر روپے تیس پیسے جی پجتر روپے پلس میں جا چکا ہے ریٹ اور دس سترہ اینڈ تیس ریال فیس کے ساتھ اگر ایس ٹی سی پی کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے پچاسی پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس ہے جی ان کے بھی اگر آپ کا حویل راجی راجی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے ستر پیسے بینکوں میں بیس بیس تیس تیس پیسے بڑی ریٹ بڑھ چکا ہے اور دس سترہ اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہے اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ 75 روپے 8 پیسے ہو چکا ہے 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ ویسے اگر اب بات کریں منی گرام کی تو منی گرام بھائی آج کا ریٹ 74 روپے 90 پیسے دے رکھا ہے 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینکی اگر ہم بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ ہے 74 روپے 96 پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر آپ یہی انجاز بینک سے بجنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک کا بھئی آج کا ریٹ ہے چوہتر روپے چھاسی پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ جو کہ آنے والے دو چار یا ایک ہفتے میں میرے حساب سے چھتر سے ستتر پر پہنچے گا یا اس سے بڑھ سکتا ہے اگر آپ کوئیک پیس سے بجنا چاہ رکھے ہیں تو کوئیک پیس کا بھائی آج کا ریٹ ہے پجتر روپے تیرہ پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ ابھی ایک بات اور میری اپنے پلے باندھ لیں سمجھ لیجئے گا جو بھائی سعودیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ریال روک کر رکھے ورسپ کے اوپر بھی مجھے بہت سے جوئن کرتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ بھائی میں نے ان کو جو بھی گائیڈ کرنا ورسپ کے اوپر کیا جنہوں نے ریال روک کر رکھے کہ بھائی ریٹ اچھا ہوگا تو بھیجیں گے یار ابھی ریٹ تھوڑا کم ہے تو بھائی میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ ریٹ بہتر ہونا شروع ہو چکا ہے اور یہ بہتر ہوتا ہی جائے گا آنے والے مثال کا طور پر دو دن چار دن پائن دن سات دن دس دن پندرہ دن کی اس سے زائد میرے حساب سے اگر جائے گا ریٹ تو پھر مزید بڑھے گا لیکن آنے والے پانچ سات دن دس دن پندرہ دن کے اندر اندر اس میں اچھا خاصا ہمیں اضافہ یعنی کہ اچھا خاصا پردیشیوں کو فائدہ ملے گا تو انشاءاللہ مختلف ویڈیوز میں آپ کو لیٹ بکراتا رہوں گا اور آپ کو ساتھ میں کلکولیٹ کر کے بھی دکھاتا رہوں گا